اسلام علیکم ایوارز آپ سب کیسے امید کرتے ہوں کہ اچھے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی اس طریقے سے نیو ریسپی لے کر آ چکی ہوں آپ کو ٹائیلر سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج میں آپ کو کونسے ریسپی بنانا سکھاؤں گی تو جی ہاں آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کورکورے موموز یہ اتنے ٹیسٹی ہوں گے کہ آپ کو بہت اچھے لگیں گے اور آپ جب بھی موموز ٹرائی کریں گے یا بنائیں گے تو آپ یہی موموز بنائیں گے گر میں اور یہ اسی طریقے سے بھی بنتے ہیں اور کم بجٹ میں بنتے ہیں یعنی جو کمی چیز ہوتی اسی سے بھی بن جاتی ہے تو چلے بناس چار کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ لے لیجئے تقریباً دو کپ میدہ اس میں ڈال دیجئے تین چمچ گی اور اس کے ساتھ آپ اس میں ڈال دیجئے ایک چمچ نمک اور یہاں پر ہم اس کو پانی سے اچھے طریقے سے گون لیں گے جس طرح آپ نورمل آٹے کو گونتے ہیں گھر میں اسی طرح ہم اس کو گون لیں گے اس طرح دیکھیں سوفٹ سا گون لیں گے اس کو ہم نے تقریباً ایک کپ پانی اس میں یوز کیا ہے آپ اس میں اپنے سابقوں طابق پانی یوز کر سکتے ہیں اپنے سابقوں طابق گون لیجی آپ اس کو اچھی طریقے سے سوٹ سا تو یہاں پر ہم ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیا ہے یہاں پر ہم پیاس کو فرائے کریں گے تو تقریباً ہم نے اس میں اور لال دیا ہے تین چمچ پیاس ہمارے پاس ہے ہم نے تقریباً دو پیاس لیے ہے اور ایک پیاس ہم نے دونوں پیاس کو کٹ لیا تھا ایک پیاس ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور ایک پیاس ساٹ میں رکھ دیا ہے وہ ہم بعد میں یوز کریں گے اس کے ساتھ ادرک لسن کا پیسٹ ایک چمبر ڈال لیجیے وہ بھی اس کے ساتھ فرائے کر لیجیے جب یہ پیاس تورچ تورچ سے فرائے ہو جائے تب آپ نے وہ ڈالنا ہے یہاں پر یہ پیاس اس طرح فرائے ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے تو سپائسز یہاں پر ہم ڈالیں گے اور اگر چینل پر نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیا کریں ویڈیو کو زیادہ شیئر کیا کریں کہ ہر کوئی اپنے گھر میں بنا سکے اور انجوئی کر سکے ایک چمچ بلکر آپ ڈال دیجئے زیرا پاوڈر اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ہلوی ایک چمچ ایک چمچ سے توڑا سا کم لال میچکو ٹیو بھی ایک چمچ سپائسز آپ اپنے ساتھ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر ہم ڈالیں گے تکہ مسالہ یہ ایک چمچ بلکر آپ یہ ڈال دیجئے اس کے ساتھ نمک ڈالیں گے نمک ہم اس میں آدھا چمچ کے برابر ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے وہاں پر دو میں بھی ڈالا ہے آٹے میں اور آپ پھر اپنے ساتھ کے مطابق بھی نمک یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ہم اس میں ڈالیں گے ٹھماتر ایک آڑک ٹھماتر ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے یہ سارے چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں تو آپ اس کو ایزی بنا سکتے ہیں اور ٹیسٹی بھی بنتی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اگر آپ ایک بار بنائیں گے تو آپ اس کو پھر ہر بار یہی محمود بنائیں گے کہ آپ کو بہت زیادہ چلیں گے تو یہاں پر آپ نے ہم اس ریسپی میں یعنی جو ابھی اس کے لئے ہم جو فلم تیار کر رہے ہیں اس میں صرف ہم ایک کپ پانی یوز کریں گے تو آدھا کپ یہاں پر ہم نے ڈال دیا ہے اور آدھا کپ ہم آگے ڈالیں گے آدھا کپ اس میں تو اور سا خوش کو چکا تھا تو یہاں پر ہم نے چکن ڈال دیا ہے چکن تقریباً ایک کپ ہے چکن کو ہم دو تین منٹ تک فرائے کر لیں گے پانچ منٹ تک فرائے کر لیں گے کہ اس کا فلیور اس میں اچھی طریقے سے آ جائے پھر ہم اس میں آدھا کپ پانی ڈال دیں گے کہ یہ اس میں اچھی طریقے سے پک جائے پانی کو خوش کر لیں جب پانی اس میں خوش کر جائے پھر جو آدھا کپ ہم نے ابھی دار تھا تب آپ نے اس میں جو ایک عدد پیاز دا وہ ڈال دیجئے اور اس کے ساتھ ایک عدد شمرہ مرچ جس کو ہم نے باریک باریک کاٹا ہے دو یا تین منٹ تک آپ اس کو فرائے کر لیں دو سے تین منٹ تک اور پھر آپ نے چھولا بند کر دینا ہے یہاں پر ڈو بھی ریڈی ہو چکا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم نے اس کے لئے پیس تیار کر لیں گے تقریباً آدھا کپ میدہ ہے اس کے ساتھ ایک چمچ کشمیری لائلویس پاورڈر ہے جو ہم کلر کے لئے ڈال رہے ہیں اور اس کے ساتھ نمک آدھا چمچ سے بھی کمیں ہے کیوں کہ ہم نے ساری چیزوں میں نمک ڈالا ہے اس لئے ہم نے اس میں کم ڈالا ہے یہاں پر ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور اس کو میکس کر لیں گے اس کا اپنے پیس سا بنانا ہے تو ہم نے تقریباً آدھا کپ کے برابر پانی ڈال دیا ہے آدھا کپ سے نہیں ہم ہم کم ڈال دیجئے اس طرح گادہ سا پیسٹ سا بنا دیجئے یہاں پر ہم تورسا میدار ڈس کر دیں گے اور یہاں پر ہم ابھی ڈو کے چوٹے چوٹے سے پیڑے بنائیں گے دیکھیں اس طرح چوٹے چوٹے سے پیڑے بنا لیجئے اور پھر ہم اس کو بیل لیں گے یہاں پر ایک پیڑے کو میں ابھی آپ کو دکھاتھی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے بنانا ہے تو دیکھیں ایک پیڑا لیجئے اس کو دور سا اس طرح پریس کر لیجئے اور پھر آپ بیلن کی مل سے اس کو بیل لیجئے آپ نے اس کو پتلا سا بیلنا ہے دیکھیں اس طرح پتلہ سا بیل لے اس کو تو آپ نے اس طرح پتلہ بیل لینا ہے پھر آپ نے اس میں یہ فیلنگ ڈال دینی ہے میں آپ کو وہی ریسی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو ہمارے گھر میں سب کو بہت زیادہ پسند آتی ہے اور جس کا ریسی بھی اچھا آتا ہے وہی ریسی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ ایسے ریسی بھی شیئر نہیں کرتی جو خراب بنتی ہے یا اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا اور میں آپ کے ساتھ وہی ریسی بھی شیئر کرتی ہوں جس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور جو ہمارے گھر والے یعنی پہلے میں ریسی بھی بنا لیتی ہوں پھر گھر والوں کو ٹیسٹ کرواتی ہوں جب وہ اکی تھے کہ وہ ریزلٹ اس کا بتاتے ہیں کہ کس طرح بنی ہے تو وہ اس کی تعریفیں کرتی ہیں تو پھر میں وہی ریسی بی ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر دیتی ہوں تو میں ایسی بیسی ریسی بیس نہیں دیتی تو آپ دیفنیٹلی بنایا کریں آپ کی کوئی بھی ریسی بی خراب نہیں ہوگی تو آپ بنائے کریں اور بہت چیسٹی ریسی بیس میں آپ کو دیتی ہوں آپ اس کو ضرور بنائے کریں اور پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز لیکن جو کو سبسکرائب نہیں کرتے اور آپ نے ہر ویڈیو میری دیکھنی ہے یہاں پر ہم نے اس پیس میں پہلے ڈپ کیا موموس کو اور پھر آپ نے بریڈ کرمز میں اس کو اچھا دیکھ سے کوٹنگ کیس کی لگا دیا اچھا طریقے سے تو یہاں پر آپ نے سارے موموس کی طرح اسی طرح سارے موموس کے ساتھ اسی طرح کرنا ہے اور موموس کو پھر جب آپ پھلنگ ڈال دے تو ایک سائٹ سے اوپر سے اس طرح رکھ کے اور بند کر لیں اس کو یہاں پر اوئل کو گرم کر لیا ہے اوئل کو زیادہ گرم نہیں کرنا کیونکہ اگر ہم اس کو ڈالیکلی ڈالیں گے اس کا اوپر سے کلر آ جائے گا لیکن یہ اندر تک نہیں پکیا ہوں گی یعنی یہ جو دو ہے اس کا یہ پکا نہیں ہوگا تو ہم اس کو اچھا دیکھ سے پکائیں گے دونوں سائٹ سے کلر آتے ہی ہم اس کو نکال دیں گے چاند کر اس سے کسی جو اوئل ہے یہ نکل جائے گا اس طرح تو چلے ہم اس کو نکال دیں اتنے کرسپی اتنے ٹیسٹی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤ ایک بار ٹرائے کر کے دیکھیں اور آپ نے گروہ لوگ کو ٹرائے کروائے ان کو بہت ہی زیادہ اچھے لگے گا چائے کے ساتھ کائے نورمل اس طرح کسی کا سنیک کے ٹائم کائے بہت ہی اچھے ہے ایک بار ٹرائے کر کے ضرور دیکھیں میں اس طرح نہیں کریں کیونکہ یہ ٹیسٹی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کتنے ٹیسٹی ہے اگر آپ بھی ٹرائے کریں گے تو آپ کو اچھا لے گے گا آپ اس کو انجوائی کر سکیں گے اسی کے ساتھ ہمارے شرک کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اللہ حافظ